موسیقی 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 لگا اس رہے رکھتے ہمیں تو یہ ہے یہاں کے اونر ان کا نام ہے نیرز اپادیا اور یہ جو روڑ ہے یہ اولڈ بنانی روڑ ہے نا یہ یہ تھا ہائی وی جی پہلے یہی تھا نا مین آئی وی پہلے ہاں تو یہ پرانا ہے پرانا روڑ ہے اس روڑ پہ ہے یہ ہوتل شبم یہ ٹھیک ہے جی ابھی فیلال میں آیا ہوں اڈرنچر رامیت اور چھوٹا بھائی ہے اور اس کے دوست تو ان کے ساتھ میں آیا ہوں ان کا بھی ایک دم پلان بڑنا تھا کہ بھائی چلیں گے چلو جی چلتے ہیں میرے کو بھی کافی دین ہوگے تھے تین مہینے سے میں بھی کہیں گیا نہیں تھا باکی میں نے سنایا ہے ماہ پہ جو لیمٹ ہے وہ فوٹی ہے بائک ہویا گاڑی ٹو ویلر ہویا فور ویلر سب کی سپیڈ ہے فوٹی اور ابھی میں نے بھائی گلپس نہیں لگا رکھے تو تھنڈ لگ رہی ہے بھائی صاحب دوپنے کے لئے بھی اچھی کاسی دوپ ہے اس کے بعد بھی تھنڈ لگ رہی ہے تو ابھی آگے جا کے گلپس پہ رہیں گے بھائی کیونکہ ان کے بینا کام نہیں چلنا تو سولنگ ویلی 35 روٹانگ 75 منالی 19 یہ پتلی کل ہے سامنے تو گوگل میں پہ دیکھا تھا بھائی وہ بتا رہا تھا دو گھنٹے شیسو کے جو منالی ہم آپ پہ ملے گا بھائی صاحب بھرپور جام تو جام کے ساتھ وہ دکھا رہا تھا دو گھنٹے تو اس تو رکاوٹ کے لئے کھے دیکھ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو دینی تھی میں ابھی ہوں فیلال کلو منالی ہائیوے پہ اور میں آپ کو ایک پر لوکیشن دکھا دیتا ہوں یہ سامنے جو ہے یہ بورٹ لگا ہوا ہے یہ کلو منالی ہائیوے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رائٹ میں یہ کٹ آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کیفے لائن یہاں پہ بہت سارے کیفے ہیں میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا لوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا یہ سارے کیفے ہیں یہاں پہ یہ لائن سے یہ آگے تک بہت سارے کیفے ہیں یہاں اور یہ ہے 14 مائلز 14 مائلز کر کے ہے یہ جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریور بینک بھی ہے بہت بڑی بڑیا لوکیشن ہے میرے کو سب سے اچھی بات یہاں کیے لگی کہ یہاں کا جو کھانا ہے وہ بہت بڑی بڑیا ہے وہاں پہ ہمارا روم ہے اور یہ ہے وہ کیفے اور یہ ہے بھائی اگے اور یہ ہے بھائی کیفے ریور ان اس کا نام آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنے کو مل جائے گا کیفے ریور ان اس کا نام ہے وہ چینج ہے اب فرینڈلی بین ہو جائے گا تھوڑے ٹائم کے بعد بڑڈ لگ جائیں گے یہاں پہ بڑڈ بھی لگ جائیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد کیونکہ یہ ابھی چل ہوا ہے یہ کفتہ ہوگا ہوا ہوا یہاں ٹین دن ہو ہے بھائی اور مین چاہی ہوتا ہے بھائی مین چاہی ہوتا ہے مین چاہی ہوتا ہے کھانا بڑیا بڑیا بنا چاہی ہے وہ ہے نا یہاں پورے مانالی میں کہہ رہا ہوں گا ہے بیسٹ ہے بیسٹ ہے اور ریجن ایور لیٹ بے اور ہمارا اگر آپ سبسکرائبر ہوں نام لوگیں ہمارا تو بسکون ڈیجیر دیں گے ایسا بول رہے تھے بھائی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کیا ہے یہاں پہ تو اس سائیڈ تو ان کی یہ ہے کچن اور اس سائیڈ ہے یہ واش روم تو یہاں پہ ہے یہ سیٹنگ کا ایریہ ہے یہاں پہ اور کچھ یہاں پہ ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو سیٹنگ کا مل جائے گا جیسے وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی اچھا ہے ریور بینک بہتی بڑی الوکیشن ہے ہم بھی بیٹھے دیں رات کو لے کین بھائی اس ٹائم وینتر کے ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہیں وہ بیٹھا نہیں جاتا بون فائر بھی مل جائے گا ابھی آنے ہا رہا ہے کلات یہ آیا ہے بران تو اس سے آگے آئے گا کلات تو بھائی کلات میں ہے ایک وٹر اوپر سپرنگ اور اسی سے دو تین سویمین پول بنا رکھے ہیں آج بھی میرے چھلڈ ہو چکے بھائی ساب سویمین پول بھائی سخت ایک ہم سویمین پول بھائی سخت یہ سویمین پول بھائی سخت سویمین پول بھائی سخت منالی لو جی دوستو آپ کے سامنے پیس ہے ایک بیڈی ہا سا نظارہ خوبصورت سا نظارہ آپ کے بالکل سامنے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے انزوئے کر سکتے مجھے لے سکتے ہو لیکن اس کیمرہ میں کچھ خاص دیکھے گا نہیں تو آپ کو پاس سے جا کے دکھائیں گے ہمیں بھی دیکھنے اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ہے بائک تو ہمیں جام میں نہیں فسنا بائی شاہب تکڑا جام میں تکڑا تکڑا تو یہ فائدہ ہوتا بائی شاہب بائک سے آنے کا بائک کے مجھے زیادہ در امارے پاس چاہاز ہوتا ہے ر طور پر دخل جاتے ہیں رمز کیوں ہے چکر 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 ب سے رہنوں کیا رہ!! تو مڑی رہ گیا یہاں سے 35 ہڈیمبہ 3 کلومیٹر روتانگ 55 اور لڈا گیا یہاں سے صرف 477 یہ راڈی رست اپنا ادھر سے جائیں گے ہم تڑی کی ترجم کریں گے توٹ لے گا جوبہ توڑا توڑا یہ ہے جی پلچن سیکنڈ پریج یہ جو جام ہے بھائی ساب یہ سولنگ ویلی تک ملے گا سولنگ ویلی کیا آٹر ٹرنل ہے تو بھائی اس لیے میں بھائی پہ گھومنا زیادہ پریفر کرتا ہوں بھائی پہ گھومو مزا آتا ہے اور یہ دیکھو بھائی ساب برف سنو تازہ سنو یہ زیادہ پرانی بھی نہیں ہے اور بھائی ساب ہاتھ جو ہے نا بلکل لال ہو چکے ہیں دوپ میں بھی لال ہو چکے بھائی ساب ہاتھ اب تو جو ہے نظاری نظاری آئیں گے جام دیکھو بھائی ایک سائٹ برف ایک سائٹ جام اور بیچ میں ہم سپلندر کے ساتھ ایک اچھی بات ہے دوپنے کے لیے بھائی بھائی آئیش نہیں ہے پھر پو لقائنس 58 اب بھائی ساب پھرتا بھائی ساب پھرتا بھائیس سئل چھ گ treball پھرت puis پھرتا بھائی ساب راب یہ ہے بھائی ساب یہ خوانی بھائی سوڑی طبی لڑم یہ بھائی ساب تو لیفٹ شائیڈ میں ہے یہ فری پارکنگ خوش بھی برخونے بھائی شاہب یہاں تو پچھلیوار دب ماہا ہے تھا تو یہاں پہ بیری گیٹ لگا رکھے تھے جیسے یہ لگا رکھا ہے اور اس سائیڈ برف بھی برفتی بھائی شاہب اب تو کچھ بھی برف نہیں بچی ہے جیسے لگا رکھے تھے تھرڈ گئر میں سل رہے ہیں فوٹے کی سپیڈا بھی تھرڈ گئر میں ہے ہو 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 کیا نظارے ہیں بھائی ہاں بھائی آئی نظارے ہیں ہاں ہاں نظارے ہیں تو بھائی جب یہاں اتنی برف ہے اور ہم سوتنے شیسوس آنے کی ہاں ہاں تیری بھی من ہے تو بھائی آئیں کد بھائی آئیں ٹھوکOT ہاں principalmente چاہے 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 nuts Register چاہے 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 تو یہ ہے اٹول ٹرنل اور فرنٹ سے کچھ ایسا لوگ گئی اس کا جیسے آپ منالی سیڈ سے آو گے تو کچھ ایسی دیکھے گی اور اس کو روتانگ ٹرنل بھی بولتے ہیں یہ روتانگ کے نیچے نیچے سے جاتی ہے روتانگ پاس روتانگ درہ جو ہے اس کو بائی پاس کرتی ہے یہ نو کلومیٹر لمبی ٹرنل ہے اور یہ لونگش ٹرنل ہے ورلڈ کی جو کی دس ہزار فٹ کی اچھائی پر ہے اس کو ہم اٹل بیہاری واجبائی جی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پہلے کیا تھا اگر آپ کو منالی سے لاؤ جانا تو روتانگ پاس جانا ہی پڑتا تھا اب آپ روتانگ کو بائی پاس کر چکتے ہو جس سے کہ آپ کے ساڑھے تین سے چار گھنٹے آرام سے بچتے ہیں اب اگر آپ اس ٹرنل میں جا رہے ہو تو آپ کو کچھ رول اور ریگولیشن فالو کرنے پڑیں گے تو وہ رول اور ریگولیشن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں تو آپ کو 40 کی سپیڈ مینٹین کرنی ہے 40 کی سپیڈ لیمٹ ہے بعد میں جیسے آپ 3 سے 4 کلومیٹر آگے جاؤ گے تو اس کے بعد ہو جائے گی ہے 60 کی اور جیسے ہی آپ اس کے دوسرے ہند پہ پہنچو گے تو پھر سے یہ ہو جائے گی 40 کی سپیڈ لیمٹ اور اس میں آپ اور ٹیک بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم جب میں گیا تھا تو اس ٹائم بول رہے تھے کہ اس میں کیمرہ اللاؤڈ ہے نہیں ویسے تو میرے کو کسی نے روکا نہیں اور اس ٹرنل کو بننے میں 18 سے 20 سال لگے ہیں تو یہ تھے کچھ رول اور ریگولیشن ہاں تو جوال جی کیسے لگ رہا آپ کو اس ٹرنل میں آگے ہیں ایک نمبر ایک نمبر اور سر آپ کو ابھی سے کیسے لگ رہا آپ کو آگے ہیں بڑی ہے 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 مزارے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب میں اس ٹرنل میں اینٹری لے رہا تھا تو اینٹری لینے سے پہلے اتنی برف نہیں تھی جیسے ہی میں اس ٹرنل سے باہر نکلا اس کے دوسرے اینڈ سے تو چاروں طرف برف ہی برف تھی اب جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہو اور ٹرنل سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی بلیک آئیس تھی روڈ پہ نہیں تھی روڈ کے دونوں سائیڈ تھی اور ٹرنل کے بعد آتا ہے ایک چھوٹا سا یہ پول آتا ہے اس کے بعد سامنے ہی جو ہے پارکنگ تھی بائک والوں کی پارکنگ تھی اور جو فور ویلر تھے وہ اس سے تھوڑے سی اور آگے جا رہے تھے جانے دے رہے تھے پولیس والے تو جیسے ہی میں پارکنگ بائک اپنی پارک کرنے لگا تو پیچھے سے ایک پولیس والا آکے بولتا کہ یہاں بھئی کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی میں نے بولا میں سر کہیں نہیں اپنی بائک لگا رہے تھے تو پولیس والا وہ سمجھیا کہ میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں اپنی بائک پارک کر رہا تھا تو اتنی ہماری بات ہوئی تھی یہاں پہ بائک جو ہے پارک کرنے کے بعد یہاں دو سے تین گھنٹے رکے ہیں ہم نے چائے پی مہگی کھائی باقی برف تو ساری ہر جگہ تھی برف ابھی جو فیلال ٹیمپریچر ہے وہ ہے مائنس چار سے مائنس پاچ کے بیچ میں اس ٹائم تھا دوپ نکلی ہوئی اس کے باوجود بھی مائنس چار سے مائنس پاچ اس کا یہاں کا ابھی ٹیمپریچر تھا تو پورے پیک ہونے کے بعد بھی یہاں پہ ٹھن لگ رہی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ کو پتا ہی کیا کرنا ہے اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو کر دو سبسکرائب اور ساتھ میں ہی ہے بیل نوٹویکیشن کا آئیکن اس کو بھی پریس کر دو تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کا انجوئی لے اس کو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ سے جو ویڈیو ہیں وہ ریگولر آئیں گی رام رام جی شہران ہے